آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے پاکستان کے ایک خوبصورت شہر ہریپور میں ہریپور شہر کی بنیاد اٹھارہ سو اکیس میں ہری سنگھ نلوہ نے فوجی نکتہ نظر سے رکھی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کا جنرل تھا ہریپور تحصیل کو ایک جولائے انیس سو بانوے میں زلہ کا درجہ دے کر زلہ ابتاباد سے الہدہ کر دیا گیا ہریپور پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ریاست ام کا حصہ تھا یہ شہر اسلام آباد سے پینسٹھ کلومیٹر اور ابتاباد سے پینتیس کلومیٹر دور واقع ہے ہریپور ہزارہ ڈیویجن اور صوبہ خیبر پختونخواہ کے مابین ایک پھاتک کا درجہ رکھتا ہے اپنے منفرد محلے وقوع کی وجہ سے ہریپور کی حدود آٹھ مختلف ازلا سے ملتی ہیں جن میں ابتاباد، مانسیرہ، بنیر، اٹک، راولپنڈی اسلام آباد اور سوا بھی شامل ہیں ہریپور موسم کے لحاظ سے گرم بارانی موتدلہ خطے میں شمار کیا جا سکتا ہے ہریپور زلا کا کل رکبہ سترہ سو پچیس مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی تقریباً دس لاکھ ہے زلا ہریپور کو غازی اور ہریپور دو تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے صوبائی اسمبلی کے لیے زلا چار صوبائی حلقوں میں تقسیم ہے جبکہ قومی اسمبلی کا ایک حلقہ ہے دو ہزار دو میں منقیدہ بلدیاتی انتخابات میں زلا ہریپور کو پینتالیس یونین کاؤنسلوں میں تقسیم کیا گیا جن میں سے سینتیس ہریپور جبکہ صرف آٹھ تحصیل غازی میں شامل ہیں سنتی لحاظ سے ہریپور صوبہ خیبر پختونخواہ میں بڑا زلا ہے بڑے بڑے سنتی یونٹس جیسے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان ہزارہ فٹیلائزرز پاک چائنہ فٹیلائزرز کشی پرائیویٹ اور کئی کارخانے قائم ہیں علاوہ ازی ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں کئی چھوٹے بڑے کارخانے لگائے گئے ہیں ان سنتوں کی وجہ سے یہ زلا ملکی سطح پر معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس سے غریب لوگوں کو روزگار بھی حاصل ہے یہاں پر زرخیز میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ بلند و بالا پہاڑ بھی موجود ہیں ایک طرف میدانی علاقے کھیتوں اور باغات سے لیس ہیں جبکہ دوسری طرف یہاں کے پہاڑ جنگلوں ندی نالوں اور آبشاروں سے آباد ہیں اس لیے یہاں ہیوانات اور نوطات کی بہت سی نسلیں موجود ہیں ہریپور کا زیادہ تر ذریعی رقبہ بارانی ہے جہاں سال میں دو بار ربی اور حریف کی فصلیں بوئی اور کاتی جاتی ہیں یہاں پر عام کاشت کی جانے والی سبزیوں میں مٹر، ٹماٹر، آلو، پیاز، کھیرے، بینگن، قدو، لہسن، ادرک، کریلا، ٹینڈا اور پیٹھا شامل ہیں یہ زلہ خاص کر سبزی نہ صرف پشاور بلکہ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کو بھی معیہ کرتا ہے ہریپور میں پھلوں کے باغات کسرت سے موجود ہیں جن میں لوکاٹ، امرود، مالٹا اور لیچی جیسے پھل پیدا کیے جاتے ہیں خاص کر لوکاٹ کی پیداوار کے حوالے سے ہریپور بہت مشہور ہے اس کے علاوہ خانپور میں پیدا ہونے والے مالٹے اپنے ذائقے میں سانی نہیں رکھتے ان باغات میں بلڈ مالٹا اور شکری مالٹا حاصل کیے جاتے ہیں ہریپور میں شرع تعلیم چوبن فیصد ہے جبکہ اس زلہ میں ایک یونیورسٹی، پانچ دگری کالجز، ایک پولی ٹیکنیکل کالج اور اس کے علاوہ کیری سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے قائم ہیں ہریپور میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم، تربیلا ڈیم واقع ہے جبکہ اس کے علاوہ خانپور ڈیم، بہتری ڈیم، خیر بارا ڈیم قابل ذکر ہیں ہریپور کی مقامی زبان ہنکو ہے جبکہ کچھ علاقوں میں پشتو، گوجری اور پہاڑی بھی بولی جاتی ہے زیادہ تر لوگ نوکری پیشاں ہیں جو اندرون اور بیرون ملک ملازمت کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری اور باغبانی مویشی پالنا بھی ہے برے سغیر کے مشہور اردو شائر قتیل شفائی اور فیلڈ مارشل عیوب خان کا تعلق بھی اسی ظلہ سے ہے ہریپور کی مشہور سیاسی شخصیات میں راجہ سکندر زمان، گوھر عیوب خان، عمر عیوب خان، یوسف عیوب خان، راجہ آمیر زمان، قاضی محمد عصد، اختر نواز خان، گوھر نواز خان، پیر سابر شاہ اور فیصل زمان جہازہ والا شامل ہیں اس کے علاوہ مشہور فوق گلوکارہ، افشا زیبی کا تعلق بھی اسی ظلہ سے ہے ہزارہ موٹر وے، ہریپور بائی پاس، غازی بروتھا پروجیکٹ اور سی پیک جیسے منصوبوں کی وجہ سے ہریپور کا مستقبل